اما بعد فقر قال اللہ عز وجل في قتابه العظيم على آلہ الخلق والأمر صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسول من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمين یا رب صل و صلیم دائماً امدا على حبیبك خیر الابدا علا کی نوبت آتی ہے اور وہاں کی بھائی کہتے ہیں کہ یہ چزار پاہن کاشر اس لئے کاشر پیٹ کر سکا تو مجبور ہو کر کسید حضرت سب سے بھائی کہ میں کوئی مکارس تو میں کہاں کیا کہاں کن میں کیا بیان چکا ہوں تو میں فرماؤ یہ اللہ تعالی زہن سمسترائی یہ کیسا مقدر ہے اس تکتیو بیان ٹھیک چھو اللہ تعالی یہ کیسا ہوا زہن سمسترائی سو بنائے مین کھا دھتی ہدایتو ذریع خاصتہ بیمار گیسی یہ لئے کہیسی داکٹ رسلی کہ گسنو اسو اچھی میں پیتن اونس کھر چاہو چید کارب پیتن پریز کارون چید کارب پیتن ایڈی میڈ گا سن چید کار اور اگر خدا نساتا ڈاکٹروں کو نساتا چپی با دن بی کن جائے سن بڑی ساسپتالہ سمت گا سن حتی کی کشیر نیبر پی گا سن ممکن چھو میں مات پی بکاتن کھارتے کوشی مگر سیاد بسو با جا میز گئنی داکٹروں نے شوہا تینکور امی صوری چاکا پرنس ٹیسٹ کرنائنس وغیرہ وغیرہ پچھوس ورم امچی سے دوا کے ایشی سے علاق ایشی سے باتی دنیا ہر اخ بیمار چھو ذہن تھا وانگی کہ دوا کش میں کیوں تو پریز دی چونکہ دنیا کنگی بیمار آئیسنا یہ سوچ کی آسا ٹھیش ہے مول وہ سوچ پاتے کھما دوا کننا کارا پریز کننا کیا تاکی بیری ماننے کی چیزیں کرنے کی چیزیں نہیں ہیں ایمانیات کا بیار تاکم داستاوہی تاکم داستان دولیدہ بیگ اس میں ایمان اس میں غریر گاسو اور اگر کرنے والی چیزیں ہیں یہ سوچت گیسی انسان دیرشکات بوزن کہ جس چیز ہی ونان چھو کہ اگر کرنے کی چیز ہے تو میں کروں گا اور اگر میں کر رہا ہوں اور زیادہ پامنی کروں گا اور اگر یہ بچنے کی چیز بیان کر رہا ہے تو میں بچوں گا اور اگر میں بچ رہا ہوں تو آئیدہ اور بچوں گا یہ ایمانیات کا بیان بوزن تمشہ عمر جمعہ بیان بوزن تبدیلی چھوڑ گی واجہ کیا ہو واجہ اس کی یہ بیان کرنے والوں میں بھی کامی کمیاں ہیں یقیناً ہوئے مگر سننے والوں میں بھی کمیاں ہیں کہ وہ یہ ذہن لے کر آتے ہی نہیں مالدار جیسے تم انشاء زکاة وصول کر رہی تاکہ گریب انشاء زکاة تقسیم کر رہی سوارے نظام یہ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دین وہاں آسان بنا کر پیش کرنا میرا دین وہاں اس طرح پیش کرنا کہ لوگوں کو دین کی نفرت نہ ہو اور اگر یہ ذہن تھائیت انسان ایمان بول دین اس کا تو بہت نکر دی ایمان چھو بہت سارے فائدوں میں سے بڑا فائدہ ایک اور ہوگا سکرم کو آت کٹیگری مسجد یہ سوچ ہے کہ یا اللہ بو بوز نبی صاحب انکار پتھا بیاء صلی اللہ علیہ وسلم پتھا بیاد پتھا بی کوشش اگر باقی ہے نا تو کم سے کم پتنیس باچ ستحق ہوئی نیس پتنیس باچ ستحق ہوئی نیس نبوز حدیث مبارک نبوز حدیث مبارک اتکر سکر ساتھ اور انکر فائدی شو بہرحال آسان اس لیے بزرگوں اور دوستو اتکر انسان ڈاکٹر سنجھ گا سان چھو جس سوچت کی یہ کیسا سو وینگی تشم قارون یا اتمنی پرہلان ڈیٹیل شد واریہ زیادہ مگر اگر مختصرا عام مسلمان اس عائص مروں دیر کاٹ بھنو تو دیر مروں کچھ چیزوں کو ماننا ہے کاموں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ان سے بچو ماننے والے چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کیا گوکا اور ماننے والی چیزیں ماننے والی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے تائے کر دی ہے ان کو ماننا ہے بارعال میں پر آیت اللہ ل achwy الخلق والعمر شکرانی کے رمج آیت خلق تا امر اللہ جللہ شانہو اعلان فرماتے ہیں اصال پر موجود بہن کچھ خلق والامر اللہ جللہ شانہو کیا شہن بیان فرماؤں سمجن برونٹ سمجھو ایک مثال آکھ یاوی انساناں کمپیوٹر بنو سوی کائے ڈیسائیڈ کمپیوٹر ٹکنچو چلاو یاوی انساناں گر بنائے سوی کائے ڈیسائیڈ گر کس کچھ استعمال کرے یاوی انساناں زمین ہوت سوی کائے ڈیسائیڈ یا زمین پر چاہ مکان بناؤن کن دکان بناؤن اف لگاؤت آپ کی بات ویا اللہ نے بچے کو دانت نہیں دیئے اس لیے کہ اگر ہم اس دانت آسان مارجن بیگوائیت ہے کہ نفصان ہوائیت ہے آخہ ایک زخم لگیت پتنیر ایمز خون خوپیرہ ایس دوات یا پیرہ ایس خون آگیا باگیا جانتوں کی وینشی بچے صح دیوان دنیای تمام ڈاکٹر تمام مولوی تمام سکالر اگر کوشش کرن امیز بچے صح حشنا ہو امیز حکین نے حشنا ہے وہ تو اللہ سکھاتے اللہ سکھاتے اللہ سکھاتے جن انسانی بنا کھدا کائے چھو تیم دین جواب یمیز بچے صح حشنا ہوان گوبرات سشی صح سے پانا ہے دون اس حکوتن سے حشنا ہے کیا سشی نے دماغ دینے ام کسموں کا ہے یہ پورا جوسا شروع کرتا اس کو مل سکھاتا ہے یہ تو گھروں میں ہیں اگر گھنکی جو تونس گاو اگر کن ہو جنگل سمجھ آئیسی اتفاق انتو ہے اسو زہن سمجھ نائی ویری شمیز پرسون مگر سپی آئی ایج توشو پہنی گای ریگاو چک جنگل سمجھ ٹھیک دوئی میترے بھی دوئیلتو تیچوشو توئی کیا گوش چو گوش چو زامن زطر دو ابرو تم چو لگو دو چو تمس کھنگی آپ چہین کاتر ہیس توہ دو جوہ چھنگی اکار جایچ ایسی ہے توڈا ایجو خوششو کون سکاتا ہے ویری شکتا ہے گراز جنگل سمجھ سپیدز پچے گرز مستورات بیشتر بشیست ديوام باید کنتے صلاقا ہے میرے دوئی جنگل سمجھ جنگلی جانوروں کو کون سکاتا ہے ایجو تو غرض یہ بچے پانس ست ورگو اس کو دانت آنے شروع ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ شاہدہ دانت نہیں دیں گے دنیا تمام دند ڈاکٹرہ گھر جمع گسل اگر سیکن نیب دانت مائی پیلتے ہیں یہ کائنات ساری اللہ نے بنائی اب جب اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی اسی اللہ کو کہنے کا حق ہے دنیا اسماز کتکن چوتوی زندگی گزاری ولی اگر باندھی وہ سمجان چھو خدایا آست بہیا دنیا اسماز مگر مشہ زندگی گزاری پانی مرضی مطابق یہ کیسے ہمیں خوش کر رہے تھے کارب یہ کیسے ہمیں خوش کر رہے تھے شمک کارن مشہن کرشون تے مانو جس چیز سے حرام کرو بچھو تمانا کرو تایار مشہن کارن جس چیز سے لائزم کرو بچھو تمانا کرو تایار مشہن سکا کرو اگر جد ذہن ہے اس کیسے انسان سن تم سن کارب چو اکوی حل اللہ کا دیا ہوا جسم واپس کر دو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ اللہ کی زمین سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاری پانی مرضی چاہتے ہو پہلے اللہ کی زمین سے نکل جاؤ قرآن کریم اسمشہ اللہ جللہ شاہن جو ہے بیان فرما اگر تم جسی اور کا آرڈر سننا چاہتے ہو کوئی اور کون ہے تمہارا نفس تمہاری سوسائیٹی تمہارا ماحول تمہارا فیشن جناب آج فیشن یہ اس کرو جناب میں دل کرا اتکن بکرتلی جناب رواج اتکن تل کرا اگر تو یہ رواج تو یہ نفس تو یہ فیشن تو مفاد اگر تو یہ قرآن چھو ٹھیک ہے میری زمین سے نکل جاؤ بگر جاؤ گئے قرآن دیسیو گوت تو نیمے کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو تمہارا کستان بزدرگا سن شاہو آکھ نوجمان ششوانہ حضرت بہت سو چاہان گناہ قرآن تو میں میں تو کام تاکیر چھا کہ گناہ تو گسو بگر کھلے سن پکڑ دیگس نہ آسیں تایم ورنہ دوانہ آئیے چھو بڑا ساہر مسئلہ تایم ورنہ آئیے چھو تایم ورنہ آئیے چھو فرمانہ جو ضرور سو کیا سور اچھا ہے تایم فرمانہ آئیے چھو آئیے چھو خوضہ تعالیٰ نہیں کہہ سا بہت سو چھو تایم ورنہ آئیے 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 چھو اگر اللہ جللہ شانوں سے پرسید سو کیا سکر گونا تو گر جس آر یا اللہ میں شن چون بنمت کہویں چیز استعمال کرم لہذا میں یہ خوش کھوٹے گر میں جناب اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤں گا تو پھر کھاؤں گا کیا یا دوساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے چھوٹے گر تیل کر رہا تریم چیز خوضہ سو جسم کر خوضہ سو واپس اتنی جسم سے یہ خوش کری تکیر سے تم جناب پالوں جسم کہتے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم منہ ساتھ تیل چیز ہے لاشٹو کا دو سو گوئی یمدہ ملکور مواتی تم اس ونجب سوال ہی چند صحقق میں کیم کرے بھی یہ مہینو جیللہ سے خوضہ اس نے بات کے خوضہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی نہیں ہوگی تم جناب ملکور موال سے کون پنجھل رہا سکتا ہے گارج یہ کہ میرے بھائی نیچرل اصول جس نے بنایا ڈیسائیڈ بھی وہی کرے گا خوضہ تعالیٰ چیز کائنات بنو خوضہ تعالیٰ بنو اس انسان تایب کراس ایمان آتا تم سنوی آرڈر چالی اس لیے ہر اکیس ایمان بھی سمجھوں میں چھو خدا تعالیٰ پرنو خدا مونمون میں چھو تسلیم کرمون سوال نبی محمد رسول اللہ اشو تسلیم کرمون مرنپا چھو خدا ازیر کسون تمام آمار جواب جون اشو تسلیم کرمون انسان ہی کیسا کران سو سوری چھو ریکارڈ گسا انسان ہی کیسا اچھی طرح سے سمجھو انسان جو کچھ کرتا ہے چار جگہ ریکارڈ ہو رہا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سبحانہ خصوصی ڈیپارٹمنٹ اللہ دیکھتا ہے کون انسان کیا کر رہا ہے کوئی انسان اللہ سے چھوٹ نہیں سکتا قرآن کریمہ سوش اللہ تعالیٰ فہمان انسان سے تم چھوٹ سکتے ہو مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور تمہارے دل میں جو کچھ آتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں قرآن کریمہ سوش اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَكَدْ خَلَقْتَاً انسان وَنَعْلَوْمُ مَا تُوَسْسُ بِهِ نَفْزُ میں کلی انسان پاد مشید معلوم کہ امسین اس دل اسمانس تلح کیا شما انتے ہوئے اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وسوسہ مطلب کو کہاں خیال آؤ ایک سیکنڈ قدر ایک سیکنڈ قدر اس خیالی تاچھانا وسوسہ میں وہ بھی جانتا ہوں وَلَكَدْ خَلْقْتَ الْإِنسَان وَنَعْلُمَا تُوَسْسُ بِهِ نَفْزُ قرآن کریمہ سوش اللہ تعالیٰ شاہرانو بیان فرماتا تو احمد اگر کہیں انسانس موتو مرحل آئے سے تو شاہر سنسائری تمس نزدیک جو گوز باچون بگر تو ایک کسکن تمس سے زیادہ اس وقت اس کا نزدیک ہوتا ہوں میں اس کے نزدیک ہوں من حبلی الورید اس کی شعرہ جب زیادہ نزدیک ہوں تو گویا انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو این ڈیپارٹمنٹ تو خدا تعالیٰ فرشتے لگے ہوئے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں قرآن کریمہ سوش ترنجائنی مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے میں نے تمہارے سے فرشتے لگا رکھے ہیں وہ سارا ریکارڈ کر رہے ہیں ترین ڈیپارٹمنٹ کو سو زمین یا جائیتی انسان کہاں جرم کری چاہے سو عبادت کری شرک کری بدکری کری شراب چاہی کہاں سا گناہ زمین وہ زمین گواہ بندی ہے اور قیامت کے زمین گواہ ہی دیں گی قرآن نے کہیمہ سوشو یاو بائزین تحدث اخبارہا بیاندرب کا وحالہا وہ دن یاد رکھنا جس دن زمین خبریں سنائے گی کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا سناؤ تو زمین سنائے گی اس جگہ سجدہ کیا اس جگہ قتل ہوا اس جگہ شراب پی گئی اس جگہ زناکاری ہوئی زمین خبریں سنائے گی اور سوریل ڈیپارٹمنٹ سجھا عجیب ہوئی سو کہ انسان سن جسم کہ انسان سن جسم جو انسان میں تمام آمار ریکارڈ کر رہا پران زمان وہ سنائے گی جس ہمج کہ انسان کا جسم کیسے ریکارڈ کرے گا لیکن آج کلیر ہو گیا کہ انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا موبائل اس کے اندر چپس وہ انسان کے ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے پس ٹھیک کسی طرح سے انسان کا یہ جسم انسان کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے قرآن کری میں سوچت صورا جائنی مضموع بیانہ مدکرن اگلائے فرمو اللہ تعالی شانہو وَيَبْ يُحْشَرُ أَعْدَاؤُ اللَّهِ إِلَى النَّارِفَ أَمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤَوَهَا شَيْدْ عَلِهِمْ سَمْعُمْ بَبْصَارُمْ وَجُنُودُونَ میرے باس آو گے تمہاری قان گواہی دیں گے تو انسان اچھ دن گواہی تو انسان تامدی گواہی تو کیا کیا بنا چو کرو حتیٰ کی یہ میں عطا سید رشوت جسم ساتھ جو ہے عبدی گواہی جس عطا نامحرم اسٹرچ آج کارنا آمو بگت بندیت ہی سان جو ہے عبدی گواہی یہی ہاں گواہی دے گا یہی خال گواہی دے گی حدیث مبارکس منشو کہ جس انسان نے بدکاری کی نامحرم عورت کے ساتھ جسم کو ٹچ کیا انسان کی سب سے پہلے ران گواہی دیں گے ران کہ اس ران کو فلانے کے ساتھ ٹچ کیا گیا تھا انسان چھ گاہی دے گا اچھا مستو رات چھیک امیش فوق ہمس تکیس ہمس تکیس کون امی کر پینیس دل اسمس امی بر خیالات اگر امس آئی اور بر خیالات دل اسمس آئی چھو بے امس فوق امیس ادرالاوان یو آئی پھوم دی قیامت الدرقب قرآن سور انجل آجام نختم علا افواہیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دوہیلتو یو تو ویجو کیسا اس ٹائم اس خاتر سنب توہن جس زیہن سچ آف کریت توہن جس زیہن سچ سنب آف کریت تمہارے زمان کو میں بن کر دوں گا وَتُقَلِّمُنَا آئیدِهِم توہن ات دن گوائی وَتَشَدُ عَرْجُلْهُم توہن ات دن گوائی بیما کانو یک سبون ایک ایسا تو ایک اور ہوتا ہے سو دوہ تیسے اوجاد توہن زیو دی گوائی توہن زیو دی گوائی توہن زیو دی گوائی توہن زیو دی گوائی توہن ات دن گوائی وَتَشَدُ عَرْجُلْهُم توہن کھر دن گوائی توہن قد دن گوائی انسان کا یہ جسم ایک طرف سے ایک سائیڈشی خدا تعالیٰ سن نیہر بینی اللہ تعالیٰ سن نیامت ام جو ہے چنے اس استعمال کرن زندگی گزارن مگر یہ جسم یہ شو یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے سائیڈی بھی لگا ہوا ہے یہ مہن توہتا ہے یہ سی سی کیمرہ چلے گئے تھے ہر ایک اس انسانوں سی سی کیمرہ لگئے تھے اسمون کی میرے بھائیو صورتحال جب یہ ہے اب ہمیں تائے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کی بطابی زندگی گزارنے مگر سوال چھو اللہ تعالیٰ سے ہم حکم کتکن سائیڈی ایس مور ایک صورتح سے اللہ تعالیٰ ہرے بندے کو بلا کر کہتا ہے والد صاحب میرے بندہ وہ بہت ناوائے سکیاشی قارن تک اللہ نے یہ نظام نہیں رکھا اللہ نے نظام کیا رکھا انسانوں کے لئے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہر علاقے کے لئے ایک نبی اور اخیر میں ایک نبی محمد الرسول اللہ سور عالم کے لئے نبی بند کرتے آئے یہ کہہ ہر ایک اس مزامن اس عقید آسون ہر اح نبی چھو ہر اح نبی اس پنیس دورس خطر نبی قیام تستان نبی سور عقید محمد الرسول اور چھو بڑا عجیب کہت راتی کتاب ہرام ہنر ہز کتاب ہنر ہز کتاب ہنر ہز کتاب ہنر ہز کتاب باللہ و عالم بارال حوالہ حقانہ دیت مانکہ تاتی کتاب ہنر ہز کتاب ہنر ہز کتاب کستاس آر رام چند رسنیش رام شبانہ دبن ہے خدایستان واطن درج کر جا شے تیم وانس سوڈا درج تیم وانس سکے درج کریس پار دبن ہے ایڈی ایج ہور ہے کھا سے دبن ہے اور ہے کونکہ شے سابرون شاہ کہاں انسان گوسمت این کسمک جس جبن تمام درج نایس بوسمت تیم وانس کھا ہینا ساپاتا ہے کیا کہاں انسان دبن ہے کھا ہینا اچھا دنیا سوڑ شاہ کہاں انسان جن تمام درج پار ہے کر تیم وانس سا آخ انسانہ سید مسیحی نای محمد شہجیب شہد رام شد حجیب میں حیران ہوگی تیم وانس سکایت ہے ایسے تبن وہ پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا پتھروں پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا تبن سوڑی ہے یہ ہوا تبن یہاں نہیں آئے گا وہ خجوروں کی زمین میں چلا جائے گا پتھروں کی زمین میں مکہ شریف خجوروں کی زمین میں مجی رہی تبن اس کی گزہ کیا ہوگی تبن اس کی گزہ ہوگی خجوریں دودھ اور گوشت خجور دودھ اور گوشت تبن اس کا لباس کیا ہوگا تبن اس پسا لباس ہوگا کرتہ اور تہوان یہ رام جد رجیب تبن کتے نمون واللہ واللہ سوچا عالق بحث تلچہ اداعشوں کے نبی اسمون تبن اس کیا وہی اسا واللہ سوچا عالق بحث مگر اس نبی کہ ہم ماننے والے ہیں محمد رسول جناب رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار کمالات بے شمار کمالات تو مشاق اہم ترین کمال سوچ بیان کرو سوگو یہ حضورو فرمو مجھو قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سوی کیا سا حضورو فرمو مجھو سوچا عیت پنیس دور سمجھو کہ ہمارے زمانے کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کہا اور اس کیا ستاکوز کرو دنیا سوچا تقریبا وہ کنو ترخ ملک یمان ملک کرمز قانون بنان آم مرد حکر میں مردن سے نکار کریں ذائن حکر میں ذائن سے نکار کریں سلام محمد الرسول اللہ دوڑ ساس و دیبروشتی یہ ہونے والا ہے تمیز فرمایا تمو ایک وقت آئے گا مرد مردوں کی ساتھ نکار کریں گے عورتیں عورتوں کی ساتھ نکار کریں گے حدیث مبارکہ اس مجھو یک تفر رجالو بر رجال و تک تفر نساو بر نسا مرد کرن مردن سے نکار ذائن کرن ذائن سے نکار جم زمانہ اس مجھو یہ ارشاد مبارکہ کیونکہ تحت زمان اس مجھو دنیا اس مجھو کنت تب کسم ایسا ہونے والا ہے آج کے زمانے میں جب ہو گیا اس کو اعلان کریں اے دنیا کے قوموں جس جرم میں تم بھس رہے ہو اس جرم کے جرم ہونے کا اعلان ڈیڑھ ہزار سال پر سالہ شاہد پری برو اٹھ چھو صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو مرد مردوں کے ساتھ نکاح کرے آج میں قانون اگر کہاں مرد کے اس مرد سے نکاح کرے اچھنکوں ہیں ان لی اچھنکے ہیں جرم آزادی کا مردی ہے اگر کوئی انسان کتیا کے ساتھ نکاح کرے کہ ہم کو کیا پریشانی چھونا یوں چھونا آزادی کا زمانہ ہے آزادی کا مطلب یمیسی خوش کرتی کرتا وعنی اگر کہیں انسانات خوش کرتے سو کہہ ہونے سے نکاح کرتا اگر کہیں انسانات خوش کرتے سو کہہ مرد سے نکاح کرتا اگر کہیں ذائن خوش کرتے سو کہہ ذائن سے نکاح کرتا حتیٰ کہ اگر کہاں زنا ایک سنچ زنا بے کسیت اگر جیسا وفن بھی ہون تو کرتا یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتہ سو سال پہلے بیان قرمت ایسا ہو گا کیا مطلب مطلب یہ کہ ہمارا نبی نبی سچا نبی تھا ورنہ ان کے پاس یہ بات کہاں سے آگئی دیڑھ ہزار سال پہلے وہ بات بیان ہو رہی ہے جو آج ہو رہی ہے اتھی بھرشو فرماؤ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماؤں مکہ مکرمہ کی بلدگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی مکہ مکرمہ کی تام بلدگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی اور مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کا راستے بنائے جائیں گی ٹھیک آرسو دوہ رہتا ہے تاچی بلدگ چھے تاکیو پھاڑوں کو وار یا تھا تن زمان کسی فرماؤں تیمہ یہ چیز یہ ہے کارنسٹرکشن چھنو اس پر ایم کسمو مگر تن زمان فرماؤں تیمہ یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ اللہ کے لئے سمجھے نمی ٹھیک چا یہ سوری ذہن سنتائب ہیں کہ سمجھے دورت مطلب کیا فرماؤ حضور ہو فرماؤ جنابی رسول اللہ علیہ وسلم بخاری صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سیاتی علی الناس زمان زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرعو انسان کو کوئی پروانی ہوگی امن الحلال امن الحرام تم پوسیون حلال یتن یا حرام یتن ہر انسان کی دوڑ ہوگی پیسہ آنا چاہیے حلال آئے کن حرام آئے میں وہ چھو سائنس سو سائٹی پر صلی اللہ علیہ وسلم کیا چا تقریباً اکثر مسلمانوں نے مزا شیئے انس گوسیون حلال یتن یا حرام بدر یون گوس تا حرام کی پرازہ انسے نکل دیں جو ہوئی وجہ چھو سانن باغرماظ اگر دھوک سانن دفترماظ اگر رشوہ سانن دفترماظ اگر کرپشن یہ کیوں ہے ہر ایک دوڑ ہے پیسہ آنا چاہیے ٹھیک حالا کی ایمان والے کے بیزاج یہ ہونا چاہیے میں پھاکہ برداشت کروں گا مگر حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا مگر ایمان والوں کے بیزاج اس وقت کیا ہے پیسہ آنا چاہیے حلال آئے کن حرام آئے اس کے پرواہ نہیں اور تحتشی تم تم فراد ایمان کرنا یعنی ذہنوں میں شکومت نہیں رہی تھی کہ حرام پیسے سے اپنی آپ کو بچانا چاہیے فراد میں اسے دلڑک فون کر رہا تب جناب دلڑک ہس گو تائم آن شیط شیطن ساسن این سارٹیفیکٹ بھول فراد سارٹیفیکٹ این شیطن ساسن پات دیتن کنگتا ہم دفتر والن تمہ تمہن تیتن پونس پات اصا کو سوئی سیلیکٹ یہ وہ دیری کرمال تم چی پیت جنہوں نے دیگری کی تم چید فراد سارٹیفیکٹ شیطن ساسن پات دیتن جمن تکیتا ہے پونس ہمن تکیتا ہے پونس گو سالٹ دور وہ ہے جس میں آدمی کو پروائی نہیں اس باقی ہے کہ ہمارے پاس حلال آرہا کہ حرام آرہا ہے مسیج آدمی شسائن کتے ہی ہر انسان تھے ان سے نسمان میرے پاس جو پیسہ آرہا ہے یہ حلال ہے کن حرام ہے چاہیے سو دکندری شکا رہا چاہیے سو ملازمت شکا رہا چاہیے سو ملازمت شکا رہا چاہیے سو انڈسٹری شکا چلا رہا چیز بنا کر کے بیچنا چیز بنا کر کے بیچنا اچھ بنا انڈسٹری ٹھیک ہر انسان یہ دیکھے میرے پاس جو پیسہ آرہا ہے یہ حلال آرہا کن حرام میرے بھائیوں صورتحال اس وقت ہم اپنی معاشرے کو جب دیکھتے ہیں صورتحال ہماری یہ ہے کہ اکثریت کی آمدنی جو ہے وہ حرام آمدنی ہے دکاندار جو فخر سان فراد مال کنا دکاندار جو فخر سان کسٹمرس للت ریٹ پنا دکاندار جو فخر سان ایکسپائر مال کنا اس مال کو نکچی سوی مال جو کنا کارس یہ کہ ملازم ملازمت کر رہا ہے ڈیوٹی نہیں دے گا تنکھا لے رہا ہے ڈیوٹی دے گا رشوتیں کھا رہا ہے رشوت کا تصوری ذہن سے نکل گیا حتیٰ کہ بازے ڈیپارٹمنٹر میں جو صورتحال یہ کہ ہر میں اوپر سے دیکھ کر نیچے تک تمام کارپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں آخمز اگر کہا آخ انسان ماز جیوان چو تم سے سونا ہے یا مازک خام کا پریشریہ ہے سنون علم چھکی تھی تو ہمارے دفتروں میں جو کارپشن ہے ہمارے دکانوں میں جو فراڈ چل رہا ہے ہمارے گرات بلے نکل کر کے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ سب حرام تو کمانے کا طریق ہے حتیٰ کہ جمن ڈیپارٹمنٹر میں حراموں کا تصوری ہو ستا تاہتی بہت حرام تعلیمی ڈیپارٹمنٹر سہت کا ڈیپارٹمنٹر ہر جدہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرمایا جنابی رسول حضر صلی اللہ ہر انسان کی دوڑ ہوگی میرے پاس پیسہ آنا چاہیے حلال یہ تنے حرام حتیٰ کہ ایک شخصاً فون یہ دوڑٹر چونہ نبی حضر گئے پہنوان ساعت وریئے یتیم خانہ کھاتو پونس دیوان آیتیم خانہ کھاتو چکای تھی ہے یتیم خانہ یہ دوڑٹر چھو پون کروں دوڑا بڑھا تباہ یہ نفر یتیمان پہنوان ساعت وریئے گئے یہ شیوان یتیم خانہ کھاتو چھو پونس دیوان چھو پورے حسپس دارس پونس دیوان جمع کرے تو میں پہ ایک خیال اچھو پونس دوڑ چھو پونس دیوان یہ مولومات ہو تو اچھو پونس دیوان یہ تو ایک مثال ہے ورنہ حرام ذریعے سے پیسہ کمانے کی کیا کیا تگڑن چلتے ہیں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں کیا چکتے فراد ہوتے ہیں بہرحال خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہر مسلمان یہ دیکھے میرے پاس آمدینی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے کی نارا فرمو جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا اللہ فرمو وقت آئے گا زنہ کاری عام ہو جائیں گے صیت فرمو وقت آئے گا نوجوان لڑکے آوارہ ہو جائیں گے وقت آئے گا شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کر لیں گے اور وقت آئے گا رشوت کا نام ہدیعہ رکھیں گے بہموچہ اس پیندن جوان انہوں صورتحال کیا جائے ایزک جوان ڈرگز زنہ کاری غلط تعلقات فیشن ڈیماغر مست صرف بنا ڈیماغر مست کنچ یا فلمسٹار یا کرکٹر یا فیشن فیشن ڈیزائنر آج کچھ سٹائل چلان سوئی کرب اختیار پیسے بھی اسی بھی خرچ ہو رہے ہیں زہن بھی وہی بنا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے اس وقت کے نوجوان کی عملی زندگی فاسکانہ زندگی ہے یمی پیس ہوں گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منیس مبارک زمان اسمس کراؤ اک اہم تنین طریقہ کار تمہو اختیار لاشت اس کیا حضور نے یہ چاہا تھا کہ میرا یہ دین جوانوں کی کندو پر جانا چاہیے اس لئے لاشت کے زندگی میں آپ نے بڑے بڑے کام جوانوں کی حوالے کیے تھے مثلا مکہ شریفات ہمیں گورنر مکرر کروں اکھ نوجوان لڑکو پر گورنر مکرر مکہ شریفو گورنر حالاکہ مکرر میں یہ الفتح گو مکہ مکر ہمیں گورنر گو ساسون حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عباس حضرت چاہی چاہیس باب صاحب چھے یا ممیس گو ساسون تاچو کہ گورنر مگر گورنر بنو کا غیر معروف صحابی غیر معروف عطاب ابن عسید چودہ یا پندرہ سال کا لڑکا تھا اس کو گورنر بڑا ہے یمن و گورنر بنو نوجوان لڑکو ماز ابن جمع فوجق سربرا بنو نوجوان لڑکو عسامہ ابن زید مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا یہ دین اب جمعوں کے کندو پر نہ اپنی پالیسی بنا رہا ہوں اسی غرض کے لیے کہ جمعان ہر وقت یہ سمجھیں میں مسلمان نوجوان میرا کام آوار ہی نہیں میرا کام فوجقاری نہیں میرا کام لڑکوں کا پیچھا کرنا نہیں میرا کام ذہن کا متاثر کرنا نہیں اس لئے میرے نوجوان بھائیو تو ہوں اس جوہ نیچ انتہائی قیمتی تو چھوپ انہوں ایمان کے بچاؤن اور انہوں کیرکٹر تے بچاؤن اور انہوں صحت تے بچاؤن اور انہوں اخلاق تے بچاؤن اور اگر یہ نوجوان اپنی حفاظت نہیں کریں گے آگے چل کر کہ یہ خائن بھی ہوں گے شرابی ہوں گے بدکار ہوں گے جہاں تک کی ایمان مچھن جائے اور اس وقت صورت اگر یہ ہے بے شمار نوجوان جیفتن کالجن سکول علمہ امتسمت تمہیں چھو شاک خبر پتا چاہتے کینہ تمہیں چھو باگ جیف ڈسکسن چالا نہیں کل کے چھو بگستن کالجن سکول علمہ اصل بڑن پورو گروپ کام کر رہا اس کے ازمانوں محمد سوارس ڈوڑ سالس وریبروں اسے ہم آج کی زمانے میں لڑکے فخر کر کے اعلان کر رہے ہیں کیا ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا کلچر کیوں مانیں گے آج آزادی کے زمان ہم جو برزی سو کر رہے ہیں اور تم جب آسکار میں خطر یہ ہوا تم چھو بانا ہم افیسٹ بن کر کے وہ مہم جلا رہے ہیں بسنکیوز تمیس لیکچرار سو بس تمیس لیکچرار سو بس تمیس لیکچرار سو بس سنکیوز محبوس سو ساو اس کلائشمز کھڑا کے سے دھانا چک محمد بہت اچھے تھے مگر بیک ورڈ زمانے میں تھے آج نہیں چلے گا میرے نوجوان بھائیو تمہارا ایمان چھن سکتا ہے اگر تم چوکنہ نہیں ہوئے تمہارا کیریکٹر برباد ہو جائے گا اگر تم چوکنہ نہیں ہوئے تم شرابی بن جاؤگے بدکار بن جاؤگے نکاح ہونے سے پہلے تم نے اگر جنسی تعلق کا جوڑ دی ہے اور اس کی زمانہ چونکہ بے پردگی عام ہے سوشل ویڈیا پر لگا ہوا ہے ویب سائٹ یہی کام کر رہی ہیں کنفیوزن پیدا کرنے کی محمد چل رہی ہیں ٹھیک آتی بہت شکانون تعمی قسمت بنا ماحول چاروں طرف سے یہی ہے اس ایسے گندے ماحول میں تم جوان اپنی ایمان کو اپنے کردار کو بچا سکو گے یعنی بچا سکو گے اگر بہت چوکنہ رہو گے تو ٹھیک ورنہ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا قیف بکم ایوہ الناس اذا توا نساؤکم لوگو تمیز کیا برا حالت کے چکت ہوئی یمیز توہن سے زنان انکنٹرول گزن وفاساک فی تیانکم توہن نوجوان آسان فاسق اور حاجر فاسق اور حاجر مطلب وہ ڈرکس کریں گے وہ شرام پییں گے وہ آوارہ ہوں گے وہ وقت بے بعد کریں گے تمہیں آسان ذہنا آویر کا سیتن امنی خرافات انماس قرآن کے لئے میں سب سے بھی جائے اللہ تعالیٰ شاہر میں بیان فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَبْدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَئِهِ اے زیلمو تو اتحجو سو دو یاد زیلمو پر روک انسان کو ظالم کا کیوں کہاں گونکنچو اے زالمو سو دو اتحجو یاد یمدوتوی پنن اتن صرف ہی کیا کریوں افسوس یا وَاِلَتَا لَيْتَنِي لَمَا تَقْفِذْ فُلَانا خَلِیلَ افسوس بہت سانا پھلے نسید وَتُمُزِ اٹھو افسوس میں سانا پھلے نی ویب سائٹ رکھتا افسوس بہت سانا پھلے نی خرافاتا افسوس بہت سانا موبائل غلط ایوز کرا افسوس میں کریم کھرے بھی اتن ہیو چھپ مگر چلونے کی اید وَيَوْمَ وَهْدِنُ یَعَبْدُ اُنگلیاں کٹے گا چھپ ہیو توی الظَّالِم توی ظلم کرنے افسوس کریم افسوس میں فرانی کے ساتھ اٹھا بیٹھا اس کی وجہ سے سین نوجوان لڑکے تو ہم سوسائٹی میکنس کیا آشا لڑکے انمتلک کا پھر انمتلک کم اس لڑکس کا ساتھ کم اس لڑکس کو ساتھ میرے بھائیوں صورتحال ہماری کشمیر کی بہت ختم راک ہے وہ خطرنا یہ ہے یہاں اتنی زنہ کاری اس وقت چل رہی ہے اللہ مولن نفیز یہاں کے ہوتلوں میں یہاں کے دختروں میں یہاں کے سکولوں میں یہاں کے کوچنگ سنٹروں میں یہاں کے ہاؤس موٹوں میں یہاں کے پارکوں میں یہاں تک کی یہاں کے گھروں میں اور حالت یہاں تک پہنچ گئی یہاں تک پہنچ گئی کہ باق نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ہے موجود نفر جو موجود نہ آئے تم پرسنٹ کرتے ہیں اس کیا کرو میں تم سے اس کیا حق ہو کرتے ہیں اس کیا کریں اے یہ ہے مزل اللہ کے دنے بیارے سامنے جو پیشنگ کوئی فرمائی تھے ایسا ہوگا وہی صورتحال وہی صورتحال آ رہی ہے فرماؤ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماؤ ظالم حکمران مسلط ہوں گے پورے عالم کی صورتحال یہ ہے دنیا کے سب سے کورپٹ حکمران اگر وہ ان کے نشتے تم دے مسلمانوں کم رہا دنیا بھر کے مسلم مماری اللہ نے مسلمانوں کو ساری دولتیں عطا کی دی سب سے سچا دین مسلمانوں کو دیا سچی کتاب مسلمانوں کو دی دنیا کے سب سے بہتری لوکیشن مسلمانوں کو دیا دنیا کے ساری دولتیں مسلمانوں کو دی لیکن مسلمان ملکوں پر مسلط جو حکمران ہیں وہ سب ایاش ہیں وہ سب فہاشی میں ہیں وہ سب یورپ کے ایجنٹ ہیں اس کا نتیجہ یہ امتی تربتہ رہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایتا ہے ظالم حکمران مسلط ہوں گے اپنوں یہاں تو اپنے ظالم ہیں محروم کے تو کہنے کیا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قوم کا رزیل ترین آدمی قوم کا سربراہ بنے گا مشتہ وہیں پور دنیا اپنا چاہیے جس جس ملک میں جاؤ گے اس ملک میں کیا نظر آئے گا قوم کا زلیل ترین انسان وہاں کے سربراہ بنے گا ایک انسان قاتل ہے وہی سربراہ بنے گا ایک انسان پاغل بےوقوف ہے وہی سربراہ بنے گا ایک انسان جو ہے وہ کرپشن میں دوبا ہوا وہی سربراہ بنے گا قوم کا رزیل ترین انسان قوم کا سربراہ بنے گا کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ完了 فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیانت عام ہوں گی خیرت مطلب کیا بھوں احضن پڑا سن نا اہل انسان احضن پڑا سن نا اہل انسان امامolate cantor امامت امامت امسافی آسان مشہد پریزیڈنٹ بینیس سو انسان جس کے اندر خوبیاں ہی نہیں ہوں گی دفتروں سربراہ بینیس سو انسان یا ہوگا وہ قابلیت کیعبار سے نل اور اگر قابل ہوگا تو کیریکٹر کیعبار سے نل ہوگا یا تو قابلیت نہیں ہوگی اور اگر قابلیت ایسا مگر کیریکٹر ایسا صحیح تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرمایا کیا سربراہ بنیں گے بندیانت لوگ صاحب 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 قیامت کاری حضوروں فرمو اذا زیت الامانت و فندتل سا یہ الامانت ضائعی کرنا قیامت تحسن زدیق حمکور ارجع رسولہ اامانت کس کر یہ ضائع کرنا ہمیں مطلب آدمیں سمجھ فرمو اذا غصت الامر الى غیر آزی فندتل سا بس اب مقوم کیا جو جوانی ایک امانت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا کرسی ایک اہدہ امانت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا دولت ایک امانت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا بیوی ایک امانت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا حتیٰ کہ امامت امانت ہے اس کا بھی غلط استعمال ہوگا ایک ایک چیز کا غلط استعمال ہوگا قرآن امانت ہے قرآن کا بھی غلط استعمال ہوگا یہ ہے وہ جب نا اہلوں کے ہاتھ میں معاملات پہنچ جائیں گے سمجھ جانا کہ احمد فضلی کہا نہیں امیر وہ بنے گا جو امیر بننے کے قابل نہیں سربراہ وہ بنے گا جو سربراہ بننے کے قابل نہیں امام وہ بنے گا جو امام بننے کے قابل نہیں خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم چاہتے دین اتا قرمت اشی مسلمان الحمدللہ ہم سچے نبی محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں الحمدللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ اللہ حکمت ایک اس حدیث واقعہ مفرمو قرآن اس مجھتے چھو حدیث مبارک اس مجھتو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی کھڑے ہو جائیں گے کہا کہ یا اللہ میری قوم قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا چاہتے اس وقت صورتحال یہ ہے بے شمار گھروں میں قرآن کبھی کھلتا ہی نہیں ہے واریہن گھران اکثر گھران آنا چاہیے وہاں قرآن کبھی کھلتا ہی پرن کھاترتی نہ سمجھن کھاترت نہ پڑھیں گے نہ سمجھیں گے نہ تفسیر نہ بخو اخبار پڑھنے کے لئے بھی فرصت ہے ٹی وی دیکھنے کے لئے بھی فرصت ہے ناجگانوں کے لئے بھی فرصت ہے ہر چیز کے لئے اللہ کہتا بلکہ اب تو گھروں سے قرآن کو باہر نکالتا باپ جانتی وہ اس قرآن پارا چھیک سکوزریو ایسا قرآن سمانگا ہے بیادوی تلتاول مشیر قانت کا ماں پہلی جب تم گھر میں پڑھنے کو تیاب نہیں دوسرا کو پڑھے گا چلانچہ بہت ساری مسجدوں میں کیا دیکھا قرآن کی امبار لگے ہوئے ہیں قانت کا خدای صرف بنو ہم کوئی نہیں گھو تو امت قرآن سے دور جا چکی ہے امت قرآن کو پڑھنے کو تیاب نہیں سمجھنے کو تیاب نہیں تفسیر سننے کو تیاب نہیں فرصت ہی نہیں ہے امت کو حتیٰ کہ ایمان وائلن جوز فکر امیشہ کہ سین بچے کس اصل تعلیم پر ہے ٹھیک ضرور فکر کرنی چاہیے اس لئے فکر کرنی چاہیے کیونکہ بچوں کو آگے روزگار کمانا ہے تعلیم کے بگر روزگار کمانی سکتے مگر میرے بھائیوں تم یہ فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو قرآن آ رہا ہے یا نہیں جن بننا برخن نمیز کو چنانچہ ہم نے کتنے دفتروں میں دیکھا افسر صاحب بیٹھا ہوا اس کو قرآن کی ایک آئیت یہ آ رہی ہے اس کو الحمد بھی یاد نہیں ہے اوپر جا افسری ٹیارڈ ہاں بہت اونچی ہے ڈگری چھے کرسی چھے مگر حالت یہ ہے کہ اس کو دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں کیوں بنیادی باتیں اس نے پڑھی نہیں کبھی امت کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے علاقوں میں دیکھو کتنے بچے ہمارے ہیں جو دین کی تمام بنیادی باتوں کو سیکھ چکے اور کتنے والدین کو فکر ہے کہ ایک سریعت کا حال یہی ہے اور آسمان تم تمام کاشر نوجمان یمکشیر نیبر کالجن سکور و ملچائے تم لڑکتہ لے کی ان کا ہاتھ بہت ہی خراب ہو چکا ہے ان کا تو امام بھی چھو رہا ہے تو تم تمام ٹھیک ہے وہاں کرتے ہیں وہاں ہاتھوں میں دھاگے بانتے ہیں کفر کے دھاگے تو وہ شایدہ عباللہ تعالیٰ سے انظریعت اسلام جلوہ یہ چھتی مہتی میں یوہین کرمت زیلویت ٹھیک یوہین کرمت زیلویت آج تو مسلمان لڑکے ہاتھوں میں بانتے ہیں یہ تو کفر کے دھاگے ہیں اور کالیز آگے بانتے ہیں اور وہاں ہوئے بھی کہ بعضی کیونسان کال جن مشید میں ہیں تمہیں مسلمان لڑکے بنا بیٹا اگر پاس ہونا ہے یہ سرسوتی کا دھاگہ بانتے ہیں پچھو سن لڑکے گناہ سکھو پان ہم سے گزب پاس سرسوتی گئے تو ہم سکھتا مورتی ایسی حالت ہے ایمان خطرے میں ہے کردار خطرے میں ہے اس لئے میرے بھائی ہمیں اپنی ایمان بھی بچانا ہے اپنے کردار کو بھی بچانا ہے اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے نبی نے دین بھیجا اس کو سیکھنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اگر مسلمان یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے اور خطرہ کیا ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے جب کسی علاقے کے مسلمان دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شاہد ہے یا تو دین چھین لیتے ہیں اور یا پھر ایسے حالات مسلط کر دیتے ہیں کہ دین پر چلنا چاہے تو چلنی سکے گی ہمارے شاہر رہا ہے آج بھی ہے آج بھی ہے وہ انہوں نے تو اکی مثال چائنہ ہنس اللہ تعالیٰ سنگ کی آنگ وہاں کے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں سیکورٹی لگی ہوئی ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے وہاں کے مسلمانوں کے لئے حلال پروڈکٹ بین گفت دیا گیا اور ہر چیز میں شراب ملائی گئی وہاں کے مسلمان اگر روزہ رکھتے ہیں زبردست ان کا روزہ توڑ دیتے ہیں اور اگر ہم باوجود کہاں مسلمان کوشش کران تو منچوان کیمپن موس اور کیمپن مشک بران تمام کفر کی کام ان سے کراؤ یہ اسلام ان کے حال سے نکل جانا چاہیے ٹھیک تاثمشواریہ وجوہ آگو تائیت زہلیم حکومت آج تائیتی یہ تس کالس اللہ تعالیٰ انشانوں موقع دیا اس دین پر چلنے کے جب نہیں چلے باپنے حالات ایسے آجاتے ہیں کہ تم چلنا بھی چاہو گے تو چلنی سکھا حدیث مبارکہ ساری اخت عظیم ترین کتاب حضرت بخاری شریف یا ملک اسم امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ اس میں چھو امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ امام بخاری اس کو امام بخاری ایک بہت بڑے ولی کا بیٹا تھا ایک بہت بڑے بزرگ کا بیٹا تھا جس علاقے میں امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ رہے ہیں تاعت علاقہ اسمنشو بنکنس مشید تبان تاعت علاقہ اسمنشو بنکنس بیٹ قرآن پر بھی بین ہے کلمہ پر بین ہے اپنے بچے کے نام محمد بھی نہیں رکھ سکتے تاعت علاقہ اسمنشو صورتحال یہ وارننگ ہے کہ جب کسی جگہ کے مسلمان دین پر چلنا نہیں چاہتے تو پھر حالات پہنچتے پہنچتے دین ماں سے واپس چین لیتے ہیں اور بعد میں کفرستان بن جاتا ہے اس کے سپین اکھ ملکوز آٹھن ہتن ورین چھے مسامان ہیں حکومت تاعت روزمت اور اس وقت وہاں مکمل کفرستان ہیں تاعت چون کنٹ کان کن نشکاں مشید آباد نشکاں بانگ چلانتا ہے تھی یہ سنرگ راکھر لڑکے چھو سپین اسم اسم کیوں میں میں تو بس کیا کر رہے ہو تو میں سپین میں بزنس کرتا ہوں میں تو بس نماز شکا پہلاں جناب سارے کام کر چکا ہوں میں برے کام اب ایک ہی میرے پاس بچا ہوا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں باقی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تمہیں بہت سے سکار افتیر سکار اختوب توب تیری پتھ حج کی نیت خدا یح ملک اسم شیر آٹن شتن ورین بانگ اسم چلان سکوئی ختم سوری وہ پڑے بانگے بسے کشیر ہو تو میں ساؤ اش اور اس نے وعدہ کیا کہ میں وہاں رہوں گا جہاں رہوں گا آزان پڑھوں گا نواز کی بابندی کروں گا یہ سوچ کر کہ اس ملک سے سجدہ ختم ہو گیا میں سجدہ کروں گا اس ملک سے اللہ اکبر کی آزان ختم ہو گئی میں عدلہ کی آزان پڑھوں گا حالات یہ آتے گا تو میرے بھائیو اس کا رواباد انشاءاللہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں سچا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم محمد الرسول اللہ کے دور قرآن اللہ کی کتاب کیسا خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ نبی صلو فرمو مجھو اس کارو تازم پڑھ عمل ہم اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیں گے اللہ کے نبی آرسان نے فرمایا تھا لوگ کو کیا بہنی اٹھوئی ہمیں تو ہن زنان انکنٹرول گزن تو ہن نوجوان فاسق و فاجر ہمارا بیٹا بگڑ جائے کہ یہ شرعہ پی گا یہاں ہم اس کے فکر کرنی ہیں اور فکر کرنے خطر یہ تمام ست ہی چیز کرو ختم اور اس اصل بیسک اسلام تا بیسک اسلام اس کارو اس فکر اسلام کو سیند گارہ مزد زندگا سوں اسلام کو سیند بادرم ازا سوں اسلام کو سیند دفترم ازا سوں اپنی اولادوں کو نعمت سمجھو مگر ساتھ ساتھ میں ان کی صحیح تربیر کے فکر کرو ورنہ یہی اولاد تم کو کل کل فرما بردار اولاد بند کرنی نہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشنگوئی فرما ان سے چھا ان پیشنگوئی اکثر امکین اس پورا گزا حضور فرمو لوکہ حسن بکسن احترام کران اس لیے کہ محبت آئے سک اس لیے کہ اس کے شرح سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں حکومت کے حکومت کے پیسے کو ایسے کھائیں گے جسے مالی غریمت کھا رہے ہیں حکومت کی دولتیں ایسی کھائی جائیں گے جیسے مالی غریمت کھا رہے ہیں عورتیں انکرڈرول ہو جائیں گی حرام بچے پیدا کر کے شوہر کے حوالے کرنی یہ چچون ہوئی اس وقت حالات وہی آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا تاچھونا اشرات السا حدیثشن کتاب مشاہصنہ چپٹہ تاچھونا کتاب الاشرات السا کتاب الفتن کتاب الملائم تاچھونا ایمی قسم قدیس کہ آئندہ کیا کیا ہوگا تمام اکثر چیز ان کے سپور گز اس لئے ہمارے نبی نے ہم کو بارلنگ دی ہے ان تمام برائیوں سپنے آپ کو بچانا تو میرے بھائیو نمبر راک اس کرو شکر یا اللہ سکرت اسلام اس کرو توب یا اللہ آزدہ ہی کیسا گلتی گمز تاچی توب کرو اس کرو اراد یا اللہ آئندہ ہم اسلام کو پڑھیں گے سیکھیں گے اس پر چلیں گے اس چلنے میں ہم کو رکاوٹ گھر کی طرف سے نفس کی طرف سے فیشن کی طرف سے جہاں سے آئے گی اس کا ہم مقابلہ کریں گے اس سے پہلے پہلے کہ حکم ہے تم کی طرف سے رکاوٹ رہا ہے میرے بھائیو خطرہ موت خطرناک ہے کچھ پتا نہیں آگے کیا کیا آنے والا ہے ہو سکتا ہے ایک وقت آئے گا ازاروپہ پابندی لگ جائے گی ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے گا اس وقت ہم چاہیں گے بھی اسلام پر چلنا تو اس وقت بول جائیں گے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اور یہ اختلافات اس وقت یہ حالات آ جائیں گے ہم پہلے جب کسی جگہ کے مسلمان ان عامال پر جن پر وہ عمل کر سکتے ہیں نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ شان ہو باب میں کہتا ہے باب میں ایسی قومیں مسلط ہو جاتی ہیں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ مسلمان دین پر چلنا بھی چاہیں تو نہیں چلتا تھے اللہ اس حالات سے پہلے ہمارے اسلام کو بستاکم کنا ہے اسلام پر ہم قائم رہیں گے دائم رہیں گے اور لاشتر بہت ناپاک حدیث اور حدیث پر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج ایک حج چار عمرے ایک حج بغاری شریف حدیث سوالہ کہ نبی صاحب قیت حج قیت عمرہ کرمیں جواب ایک حج تچار عمرہ یہ سواللاشتو اکوی حج تحصیف نانا حجت الوضا حجت الوضا حسن جو حضور صحبے کرام ان الویدا کرو میں جا رہا ہوں ایک من فرمو اس میدان میں تم سے یہ آخری ملکات حجت الوضا حسن جو تخلیر تو من فرمو فرمو یا حج جائش تو اسیت آخری ملکات نائی ویری آسون که دیو مسئل ہے اسیت آخری ملکات حجت الوضا حجت الوضا حجت الوضا حجت الوضا حجت الوضا اللہم مشہد اللہم مشہد خدا گوارو مکوری تسلیم دین خدا گوارو لکو اصول پر بوزیو باشو تو ابروڑ یم آلمن یارو باسمو تایت انتظار کرا بگر خبردار خبردار اتحال تسو زیزوں نے مینش کہ تہنسیتی میں خدا گراو کر امکی چھتی تہنسیتی میں گراو کر تہنسیتی تہنسیتی اللہ میں اخبارا چھتی محفوم آدھا کر رہتے کی شاہ رسموں سے تو غنی اظہر دو آلم من تقیر روزمہ شہر از رہائے من پذیر تو اگر بینی حساب امنا بذیر از نگاہ مصطفیٰ پیدھا مگیر کہ خدا آیا اگر سے حساب جن چھتی مہربے نہیں کرتی حضورا بلکن بس نمیون حساب آسو کیایز تیبنگا شرمندگی میون امتی کیوں ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے کہ کام اکیتے ہیں اللہ کے نبی فرمائیں گے کیا لے کر آیا تو تیری وجہ سے اللہ کیا ہم مجھے گلا ہو گیا حضرات مجھوں تمہیں تو امتی کی تاہبی یہ منجون کی ہی نا اس لئے میرے نوجوان بھائیو توہوز جوہنی چھو امانا چھوکیم کی سرمائی اس کو داغ لگ رہے من دو اپنی امان کو بچاؤ اپنے کردار کو بچاؤ بری عادتوں سے بچاؤ براغس سے آوارگی سے گلڑکیوں کا پیشا کرنے سے لڑکیاں تمہاری پیشا کریں گے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جب تمہارا نکاح ہو توہو نکاح یا امیس گیسی تحمیس گیس توہوز حالت آسی یہ تو ایک اچھو فقر صاحب پانی زنانی بنے مجھوز بالکل پاک صاف مجھوز کیسے کہہ تعلق اور اگر کہاں لڑک آتمنت مبتلا چھو تو اب کر حثمت ہوئی تھی اور ایدہ کر چھو پانی زندگی سکی اور اس میں چھو مول مورشی تیم سوچیں اولا چھو اللہ تعالیٰ اتا کرمو یا اولا چھو نعمت تھی یا اولا چھو مہربینی خدا سن ماری چھو زمدیری سن مجھوز نا کراب گا سن اور اس میں چھو ملائزم چھو تیم کریں یکیس امتس پر رہم دفتران مجھوز کارپشن چلان چھو یک مسلمان کاس پر چھو ظلم کران یکیس مسلمان اس پرن سانین دفتران مجھوز ظلم سانی مسلمان پر چھو اس ظلم کو ختم کرو اور جب تک مسلمان مسلمان سے ظلم ختم نہیں کرتا باہر کا ظلم ختم نہیں ہوتا اور مستوراتا سمجھے پردو چھو خدایاں لازم کرمو چونکہ مولویاں لازم کرمو اور اتی پردست پر چھو تون حفاظت اور اپنی مستورات کی حفاظت اور ین بچی یا بچی نبر پرنے خاتو سوچ مجھو جب انگریو کڑی نگرانی یہ میں سوچوں کے حد مہون بچ ہے کہ نے خراب کچھت نہیں انشاءاللہ اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوگئے ورنہ کیا فرمو حضرتوں فرمو ایوہ ناس لوگو میں تم سے پہلے جا رہا ہوں حاؤز کوسر پر تمہارا انتظار کروں گا وَإِنِّي مُقَاصِرُم بِكُمُ الْعُمَم بَكَرْ بَاقِنْ عُمْتَنْ بَرُحْتَنْ فَقَرْ دیکھو میری عُمت کیسی ہے فَلَا تُسَوْوِدُوا وَجِهِ خَبَرْدَارِ انْ تُحِنْسَتْ مِنْ مُتِسِحَائِ یہی لَفْزِ اسْتَبَالُ فَلَا تُسَوْوِدُوا وَجِهِ انْ تُحِنْسَتْ مِنْ تَعْتِقْرَاوْا میرا چہرہ محصیحہ ہو جائے گا کہ اگر تم برے زندگی لے کر جائے اہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے ایسی زندگی خَبَرْدَارِ تم ایسے مت آنا تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے کہ آپ کی عمت کیسی آگئی ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ اور توبہ کے دروازہ اللہ نے کھلا مایوس سنگا سنگا خَبَرْدَارِ مِنْسَتْا مَارِیہِ گُنَا کرنے کے لئے تیار ہوں قرآنِ کرمہ السلام اللہ تعالیٰ محام فرماؤ توہن خودائن چو پانس پر لیجم کرمو توہن خودائن چو پانس پر لیجم کرمو جس بند توب کری تم اس پر کرجے رحم قرآن سنگا قَتَابَ رَبْبُكُمْ تمہارے خدا نے لکھ رکھا ہے على نفس ہی پنجس پانس پر حم الرحمہ رحم کرجے من عمیر اگر انکو مصروع میں جاہ رہ دیں پنجس پر بر رحم اس لئے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے آخنوں چو باجے انسان سوچا پھلنی گلتی گمو پھلن جائے گناہ کرمو پھلنی دفتر سنجی کرمو میں انکھا تو شنکان سوٹے لا تقنا تو میں رحمت اللہ اللہ کے رحمے سے مایوس ما تو توبہ کرو انشاءاللہ ایک نئی زندگی شروع کریں گے کامیاب زندگی اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گے اور جب رحمتیں آئیں گے ظلم بھی ختم ہوگا شرق بھی مٹے گا جارتیں ختم ہو جائیں گے دیری ماحول بھی پیدا ہوگا اور جب امت کے اندر یہ ہے کہ اللہ آخری انعام بھی عطا کرتے ہیں ساتھ آخری انعامہ سونا خلافہ تو پہلے تیار تو کرو آپ نے آپ کو اس کے لئے اور جب تک تیار نہیں کرو گے وہ عظیم انعام تمہیں نہیں مل سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لرحمتکا یا عرب الراج